صدر کوتوالی انترگت شریرامپور گھاٹ گنگا نہانے گئے دو یوکوں کی موت سے گاؤں میں کوہرام مچ گیا پریجنوں کی مانے تو صبح قریب نو بجے دونوں یوک نہانے گئے تھے تب ہی اچانک گہرے پانی میں جانے سے ڈوب گئے موگے پر موجود لوگوں نے بچانے کا پریاس کیا لیکن سفلتہ ہاتھ نہیں لگی گرامیڈر نے تتکار اس تھانے پولیس کو اس کی سوچنا دی لگ بک آٹھ گھنٹے کے مشکت کے بعد دونوں یوکوں کا شعب ندی میں نکلا جسے باہر نکالا گیا پولیس نے دونوں شوو کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے چلا اسپطال بھیج دیا پریجنوں کی مانے تو ری تیش یادو بی ایس اف کا جوان ہے جو اپنے سسرال سالے کی شادی میں آیا ہوا تھا ویہاں صبح اپنے چھوٹے سالے ہریوم کے ساتھ نہانے گئے تھے جہاں دونوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی بلیہ سے وینے کمار آٹھور کی ریپورٹ پرائیم ایٹی نیوز کیا نام ہے آپ کا اپنیدر جی کس گاؤں کے نیوازی ہے آپ محمد پور محمد پور کاؤں کون ستھانا پڑتا ہے بچلا گا بچلا گا مطلب صدر کتوالی اندر کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے گاؤں میں گھٹنا ہوئی ہے کہ صبح نہانے کے لیے گئے تھے کون گیا تھا ہریتیس کی اور ہریوم جیسے کون ہے یہ دونوں یہ میرے ایک دماد ہے اور ایک میرے بڑک ہے کیا عمر ہوگی ان کی ان کی عمر ہے ایک کی تیس ورس ہے اور ایک کی پندر ورس ہے تو یہ کہاں گیا تھے نہانے کے لیے کیا گھٹنا ہوئی ہے یہ سنکر یہ ایک مندر ہے وہاں سے نیچے آشنا ہے وہاں پہ نہانے کے لیے گئے تھے کتنے بجے ساڑھے آٹھ بجے قریب کیا ہوا تھا تو وہاں جیسے بلکل جہاں پہ نہانے سمتل ہے وہاں کے رہنے والے تھے ان کو پتہ نہیں چلا تو تھوڑا سا ان کو پتہ نہیں چلا وہ بلکل گا رہا تھا اس میں تیرتے تیرتے چلے گے کتنے دیر بعد سو ملے ان کی سو تو قریب ساڑھے آٹھ بجے کیسے نکالا گیا وہ نکالا تو گیا گنسی سے بولتے ہیں ہزارہ ایک جال بولتے ہیں پرساسن آئی تھی پرساسن آئی تھی پرساسن تو شبہ نو بجے قریب آگئی اور ابھی لاس ملے پانچ بجے قریب پانچ بجے کافی گھنٹے ہو گئے تو کیا یہ رشتہ داری میں بھی کوئی آیا ہوا تھا کیا کوئی لڑکا جو ریتے جی رشتہ داری میں آیا تھا ریتے جی رشتہ داری میں آیا تھا ان کی کیا عمر بتایا ان کی عمر تیس سر تیس سر